اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستوں آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو مرکری کے ٹرانسٹ کے بارے میں پیارے دوستوں مرکری جو کہ بول چال کا پلینٹ ہے آپ کی کمیلیوکیشن کا پلینٹ ہے پیارے دوستوں سولر سسٹم میں مرکری کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے پیارے دوستوں اب مرکری کینسر میں جا چکا ہے تو یہ چھے زوری سینگروں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے بہت ہی فائدہ مند رہنے والا ہے اس دور ان کو بڑے بڑے فائدہ حاصل ہوں گے اگر یہ کوئی جوب کرتے ہیں جوب کی حوالے سے بھی ان کے لئے کافی بہتر ٹائم ہے اور اگر کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے لحاظ سے تو بہت ہی بہترین ٹائم شروع ہو چکا ہے کوئی آن لائن کاروبار کرتے ہیں یا آن لائن کیپٹو کرنسی وغیر کا قرام کرتے ہیں کوئی آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو کامیابی ملے گی اور یہ وہاں سے بھی خوب دولت کمائیں گے تو دوستو سٹانجر سے کون سے زوری سینگر ہیں جن کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ٹیٹیل سے بتائیں گے دوستو ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے لہذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور دوستو اور آپ اپنے برج کے اسم آزم کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم آزم انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم آزم بتائیں گے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہنے میں دارے گا جنہاں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتایتے ہیں کہ اس لسٹ میں جو سب سے پہلا زورک سین ہے وہ ہے برج حمل یعنی ایریز تو برج حمل والو مرکری کے ایٹرانزیٹ آپ کے فورت ہاؤس میں ہو رہا ہے مرکری کے ایٹرانزیٹ آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا آپ کے معاملات میں کچھ ایسٹراغلز نظر آ رہی ہیں اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس لران کوئی نیا کانٹریک سائن نہ کریں اور پاپرٹی کی ڈیلنگ بھی نہ کریں کوئی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے جاڑیوں کے خرید و فورت کا کام پرتے ہیں تو کوشش کریں کہ کسی پر بھی بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں یہ ٹائم آپ کے لئے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا اس لران آپ کا انٹرنل پیس ٹوٹلی میسنگ رہے گا آپ کی والدہ کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے گھر کے محول میں کچھ خراب ہی ہو سکتی ہے والدہ کے ساتھ کوئی لڑا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے صحت کے حوالے سے بھی یہ کچھ اچھا ٹائم نہیں ہے اس لران آپ کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے اور اسی لران آپ کی سیونگز بھی خوش ہو سکتی ہیں تو برجہ ہماری والو اور اس لران آپ کو بہت زیادہ الٹ رہنے کی ضرورت ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھے آپ صدا خوش آگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش آتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہاتے ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستوں اس لرس میں جاگلا زورٹک سین ہے وہ ہے برجے سور یعنی پیورس تو برجے سور والو تکری آپ کے تھرڈ ہاؤس میں تازٹ کر رہا ہے آپ لوگ اس دوران اپنی کمیونکیشن سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اور کمیونکیشن سے ہی تیرہ جلائے سے انیس جلائے کے دوران آپ کو بڑا پینفر حاصل کر سکتے ہیں آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ نہ سکتی ہے یا آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس دوران آپ کی پرسنیلٹی میں بھی کافی زیادہ امپرومنٹ آئے گی آپ جو کوئی بھی ایفرٹس کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اگر آپ انفرینسر ہیں یا سپوشل میڈیا سے جڑا وقت کام کرتے ہیں کوئی یوٹیوبر ہیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہے ہیں اور اگر آپ کوئی نئے کانٹریکٹ سائن کریں گے کوئی نئی ڈیل سائن کریں گے تو انشاءاللہ اس ڈیل سے اس کانٹریکٹ سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اپنی ایکسپیکٹیشن سے بیونڈ فائدہ حاصل کریں گے تو پورچے سور والو مرکری کی ایک سٹانزٹ سے آپ کو سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھ دیں جاتے ہوتے ویڈے کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دوستو اس لسمی اگلا سورکسین ہے وہ ہے برج جوزہ یعنی کہ جیمنہ ہے تو برج جوزہ والو مرکری آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ٹانزٹ کر رہا ہے اس ڈیلوشن میں آپ اپنی ویلت کو ایکیومیلیٹ کریں گے اس وران آپ کی دولت میں خوب اضافہ ہو رہا ہے آپ کی فیملی کی طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ مل رہی ہے خاص طور پر آپ کے بزرگوں کی طرف سے آپ کو پوری سپورٹ مل رہی ہے اور اگر آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کی کچھ پرولمز تھی تو انشاءاللہ وہ ساری پرولمز ریزولٹ ہو جائیں گی اور آپ کی سیویز بھی بڑھ جائیں گی ان ہو سکتا ہے کہ اس وران آپ کو پریشیس میٹرز بھی خریدیں اور آپ کی ویئر آف ٹاکنگ بھی انپریسیف رہے گی اگر آپ کوئی ٹیچر ہیں یا لیکچر آر ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ویئر آف ٹاکنگ میں کافی زیادہ امپرومنٹ آ جائے گی تو مرکری کے ٹرانزٹ آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشن رہے گا آپ کوئی آن لائن کاروبار کرتے ہیں یا کوئی آن لائن پریڈنگ کرتے ہیں سٹوک مارکٹ وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو اس درانہ اچھا خاصا پروفٹ مل سکتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکری کا ٹرانزٹ آپ کے لئے ہر لحاظ سے بہت ہی فائدہ من ثابت ہو رہا ہے آپ کی عصد وغقات میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی شہرت میں بھی اضافہ ہوگا اور ایسے افراد جو کوئی اسٹرولوچر ہیں کوئی ریسرچر ہیں تو ان کے لئے بھی یہ ٹرانزٹ بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو برج جوزہ والو مرکری کا ٹرانزٹ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو رہا ہے تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستہ مسکراتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش آتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رہتے ہیں جاتے ہوتے ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت لیے گا دوستوں اس لسپ میں جا اگلا زورک سین ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کے کینسر تو برج سرطان والو مرکری کے ٹانسٹ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے اس دوران آپ کو وہ ریزرٹس شاید نہ مل پائیں جن کی آپ خواہش رکھتے ہیں اور انویسمنٹ کے حوالے سے بھی یہ کچھ اچھا ٹائم نہیں ہے مجھش کریں کہ اس دوران آپ کوئی بھی انویسمنٹ نہ ہی کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے البتہ فورن الیلیٹڈ ایکٹیوٹیز اس دوران کافی ایکٹیو رہیں گی پیرڑوں ملک سے آپ کوئی نیا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو پی آر بھی مل سکتی ہے اگر آپ نے ویزے کے لئے اپلائے کیا تھا تو آپ کا ویزہ بھی لے سکتا ہے تو فورن ٹیوٹیز کے حوالے سے آپ کے لئے کافی بہتر ٹائم ہے ایسا افراد جو کسی بیرڑوں ملک میں رہتے ہیں تو وہاں سے ان کو کافی زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے اگر آپ اپنے ہی ملک میں ہیں تو آپ کوشش کہنے کہ بیرڑوں ملک جانے کی پیلنگ کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے یہ کہوں کہ فورن ریلیٹڈ چیزیں آپ کے لئے بہتر رہیں گی لیکن اس دوران آپ کی صحت کچھ خراب رہ سکتی ہے خاص طور پر صحت کے حوالے سے آپ کے لئے کچھ اچھا ٹائم نہیں ہے آپ کو نرویس سسٹم سے ریلیٹڈ کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے صحت کے حوالے سے بھی اور آپ کی ملن ریلیٹڈ ایشو کے حوالے سے بھی یہ کچھ اچھا ٹائم نہیں ہے بس کوشش کریں کہ اپنے چھوٹے بن بھائیوں کا خیال لکھیں اور ان کی دعا لیں تو آپ کے لئے بہتر ہے تو برج سرطان بولو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ اتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب لیے گا دوستوں اس لفنج اگلا سوڑک سینل ہے وہ ہے برج اصد یعنی کی لیو تو برج اصد والو مرکری آپ کے بار میں گھر میں ٹرانسٹ کر رہا ہے اس ٹیوریشن میں کسی بیرنو ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بیرنو ملک سے کوئی مہمان بھی آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے بیرنو ملک کے جو بھی معاملات ہیں کسی بیرنو ملک میں کوئی کام کرتے ہیں کوئی کاروار کرتے ہیں اگر آپ کا وہاں پر کوئی بزنس ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کو بڑھائیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اپنی کئی برانچ وغیرہ کھولے اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہو سکتے ہیں فورنٹ ایٹ کے حوالے سے آپ کے لیے بہت ہی بہترین ٹائم ہے اگر یاد رہے کہ اس دوران لیگل میٹرز میں انبولف ہو سکتے ہیں تو کافی زیادہ پیسہ لیگل میٹرز میں لگ سکتا ہے اور آپ کی بڑے بھیمائیوں کے سہت بھی اس دوران کچھ خراب ہو سکتی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ ٹرانزیٹ آپ کے لیے آورال ایبریج رہے گا تو یہ غلط نہ ہوگا اس دوران آپ کی سیلنگز بھی کافی زیادہ خرش ہو سکتی ہیں سب کوشش کہلیں کہ اس دوران کوئی انویسمنٹ نہ ہی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے البتہ اگر آپ کسی فورنٹ کرنٹری میں کوئی کاروبار کرتے ہیں انشاءاللہ وطالعہ فورنٹری سے آپ کو کوئی بہت بڑی رقم میں سکتی ہے تو برجے اسد والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھے آپ صدا خوشال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کو شکا فرمائے جس کی طبانہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہوتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہو لیے گا دوستو اس لسپ میں جا اگلا زورڈک سین ہے وہ ہے برجے سملہ یعنی کے ورگو تو برجے سملہ والوں مرکر ٹرانزٹ کر کے آپ کے 11 ہاؤس میں آ رہا ہے یہ زوران آپ کی انکم میں کافی زیادہ اضاف ہو سکتا ہے اور آپ کے ریسورسز بھی بہت زیادہ ڈیویلپ ہو سکتے ہیں ملٹیپلٹ سورٹ سے انکم حاصل ہو سکتی ہے آپ کے بڑے بھنبائیوں کی طرح سے آپ کو کوئی سپورٹ مل سکتی ہے مرکر کی ٹرانزٹ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو رہی ہے یہ زوران آپ کو کسی ہائر آتھارٹیس سے بھی بہت بڑی رقم میسکتی ہے زوران آپ کے کرزیں بھی اتر سکتے ہیں اور آپ کی انکم میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کے ازدو وقار میں بھی اضافہ ہوگا آپ کے بھنبائی آپ کے دوست آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے مرکری کی ٹرانزٹ آپ کے لئے ہر حوالے سے بہت بھی اچھا ہے اگر آپ سٹاپ مارکٹ کا کام کرتے ہیں یا کوئی آن لائن پریٹنگ کا کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو کافی زیادہ مینفیٹ مل سکتا ہے اور اسی دوران آپ کی کوئی دیڑنوں خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے اور آپ کوئی پروپورٹی سیل یا پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت بہتری ٹائم ہے تو برجہ سندہ والو میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے کہ آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ آتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنی دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی تھی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستوں اس لسپنی اگلا زوری سین ہے وہ برجہ میزان یعنی لبرا تو برجہ میزان والو کری آپ کے ٹینٹ ہاؤس میں ٹانزٹ کر رہا ہے اس دوران آپ کی گھرلوں معاملات بہت اچھے رہیں گے اور آپ ذہنی طور پر بہت ریلیکس رہیں گے اگر یاد رہے کہ آپ کی فادر کی ہیلٹ تھوڑی پتکش خراب ہو سکتی ہے اس دوران آپ نیا کانٹریک بھی سین کر سکتے ہیں کوئی نئی ڈیل بھی سین کر سکتے ہیں آپ کوئی برنو ملک میں کوئی کاروبار کرتے ہیں یا برنو ملک میں جوب کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کافی زیادہ پروفل کر سکتا ہے آپ کو جوب کرتے ہیں اور آپ کے کیش فلو میں بھی اضافہ ہو سکتے ہیں اس دوران آپ کے سینرز بھی آپ کی پرفارمنس سے کافی زیادہ خوش رہیں گے اور آپ کی ڈیزگنیشن میں بھی اضافہ ہو سکتے ہیں یا اگر آپ کے کوئی پیپر شروعنے والے کے ایکزام شروع ہو رہے ہیں تو اس کے لئے بھی کافی اچھا ٹائم ہے تو بچے میزان والو اوہرال دکھ رہے تو مرکری کا ٹرانسٹ آپ کے لئے کافی زیادہ فائدہ مد رہے گا تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آپ زیادہ خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنینا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہیں تو یہ ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دوستوں اس لسپنے جا اگلا زوڑی سائن ہے وہ ہے برج اکراب یعنی کہ سکورپیو تو برج اکراب آلو مرکری آپ کے نائنٹھ ہاؤس میں ٹرانسٹ کر رہا ہے تو اس ڈیرویشن میں آپ کے فورم ریلیڈڈ جو بھی کام ہے اس میں ڈیلیز ہو سکتے ہیں یہ ٹرانسٹ آپ کے لئے کچھ بہت زیادہ اچھا ثابت نہیں ہو رہا جنہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہوگی یہ ٹائم آپ کے لئے کچھ کروشل رہے گا کوشش کریں کہ یہ دوران اپنی چھوٹے بھنبائیوں کی صحیحت کا خاص کیا لکھے اس طور پر آپ کے ینگر سسٹر کی طبیعت کچھ خراب ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتے ان کے ساتھ کچھ زیادہ اچھے نہیں رہے اور کہلکہ یہ ٹرانسٹ آپ کے لئے کچھ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہو رہا یہ دوران آپ کی منٹل ایسٹرس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے انزائٹی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے یہ دوران آپ کی انکم میں بھی خاطر گیا اضافہ ہفتوں پر نظر نہیں آ رہا آپ کے خرچے بھی اس دوران کافی زیادہ بڑھ سکتے بنی بنائے کام پھر رکھ سکتے تو بھرچہ کروالو مرکدی کا ٹرانسٹ آپ کے لئے کچھ بہت زیادہ فائدہ میں ثابت نہیں ہو رہا اگر آپ بلنوں ملک کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے تھے یا بلنوں ملک ٹرائول کرنا چاہ رہے تھے تو کوشش کریں کہ اس دوران نہ ہی کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے پرولمز کا سامنا کرنا پر سکتا ہے خاص طور پر انکم کے حوالے سے یہ آپ کے لئے کچھ اچھا ٹائم نہیں ہے تو بھرچہ اکرہ والو اوورال یہ ٹرانسٹن آپ کے لئے کچھ بہتر ثابت نہیں ہو رہی تو بس کوشش کریں کہ اپنے کام پر فوکس کریں تو بھرچہ اکرہ والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کو شاکہ فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے آتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سو اس لسپچ اگر آزوڈک سین ہے وہ ہے بھرچہ اکرہ سین ہے یعنی کہ سیکیٹریس تو بھرچہ اکرہ سین ہے مرگری آپ کے ایٹھ ہاؤس میں ٹرانسٹ کر رہا ہے تو اس ڈیویشن میں آپ کی معاملہ آپ کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آرے اور آپ کی چیزوں میں بہت زیادہ پرومز آ سکتی ہے اور اپنی بہن بھائیوں کے صحت کا بھی زوراں کافی خیال لکھیں اپنے رائف پارٹنر کی صحت کا بھی خیال لکھیں تو آپ کے لئے بہتر ہے فائننس کے حوالے سے بھی یہ کچھ زیادہ اچھا ٹائم نہیں ہے آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ کی انکم اس زوراں کچھ زیادہ اچھی نہیں رہے گی کوئی ڈیلی انکم میں بھی کئی خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اور آپ کے ان لاؤس کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں اور آپ کے فیملی ایشوز اس دوران آپ کو کافی زیادہ پریشان کر سکتے ہیں اس دوران کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خاص خیال لکھیں پیٹ کے نشے بارے اسے کا خاص طور پر خیال لکھیں مرکری کے ٹرانسٹ آپ کے لئے کچھ اچھا ساپیت نہیں ہو رہا ایسا کسی طرح بات کرنے کے دوران بہتر الفاظ کے چنان پر ہیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اس وران آپ کی سونگنے کی پاور میں بھی کمی آسکتی ہے اس وران آپ کو خاص طرح بہت زیادہ الیٹ ہو کر چلنا ہے اچھا بیلنس مینٹین کریں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی اور اپنے بزنس کے ساتھ بھی تو برجہ کاؤس والو اس وران آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کو شاتح فرمائے جس کی رمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولیے گا دوستوں اس لسلس میں جاگلا زورک سین ہے وہ ہے برجہ جدی یعنی کی کیپری کون تو برجہ جدی والوں کری آپ کے سیمیت ہاؤس میں ٹرانسٹ کر رہا ہے تو اس دوریشن میں آپ کے معاملات کافی زیادہ بہتر رہیں گے مرکری کا ٹرانسٹ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو رہا ہے اس لرانا آپ کے گھر والوں کے ساتھ خاص طور پر آپ کی لائف پارٹر کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اور اسی دورانا آپ کی انکم میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے خاص طور سے تیرہ جولائی سے دیکھ کر اننیез جولائی تک آپ کے معاملات کافی زیادہ بہتر رہیں گے اس دوران آپ کو کوئی روزگار بھی مل سکتا ہے اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اس دوران آپ کی ڈیلی انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کے لائف پارٹر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس دوران آپ کو کوئی نئے پارٹر بھی مل سکتے ہیں کہ کاروباری معاملات اس دوران کافی بہتر رہیں گے تو آپ کو انیکسپیکٹیڈ ذرائع سے کوئی رقم بھی مل سکتی ہے اس دوران آپ کی انکم کے ریسورسز بھی بڑھ سکتے ہیں اور جوب کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی اچھا ٹائم انشاءالتر آپ کو جوب کے دوران کوئی پروموشن بھی مل سکتی ہے آپ کا سہلی انکیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں اس دوران آپ کے کوئی نئے پارٹنر بھی آپ کو مل سکتے ہیں یا کوئی نئے انویسٹرز بھی آپ کو مل سکتے ہیں آپ کی سیمکس میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو سکتے ہیں تو برج جدی والوں پیسے کمانے کے حالے سے آپ کے لیے بہت ہی پرڈکٹیو ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے اور آپ کی بزنس میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتے ہیں اور جوب میں بھی آپ کو ترقی مل سکتی ہے اوورال یہ ٹرانزٹ، مرکری کے ٹرانزٹ آپ کے لیے بہت ہی شاندار رہنے والا ہے اور سور پر ایسا افراد جو جوب کرتے ہیں تو ان کو جوب کے دوران ان کی کوئی پروموشن بھی ہو سکتا ہے اور ان کی سیلئی انکیمنٹ بھی ہو سکتا ہے ایسا افراد جو بیرزگار ہیں تو ان کو جوب بھی مل سکتا ہے ایسا افراد جو کاروار کرتے ہیں تو ان کے کاروار سے ان کو کافی زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے ان کے کاروار بھی کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے جسے ان کی انکم میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے جدی والو یہ ٹرانزل آپ کے لئے ہر لحاظ سے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو رہا ہے یوں کہیں کہ یہ ٹرانزل سب سے زیادہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو رہا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا تو برج جدی والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوشحال فرمائے جس کی تعمل نہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں زیادہ اہتی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہو لئے گا دوستو اس قسم جگلہ زورڈک سین ہے وہ ہے برج جدل یعنی ایکویریس تو برج جدل والو مرکری آپ سکس ہاؤس میں ٹرانسٹ کر رہا ہے تو اس ڈیوریشن میں صرفات جو بے روزگار ہیں تو انہیں شرطان ان کو جاب بھی مل سکتی ہے آپ کے فائننس کے معاملات کافی بہتر رہیں گے کہ چیزیں بہت زیادہ بہتر ہونے جاری ہیں زیادہ آپ کافی ریلیکس بھی رہیں گے اور آپ جس بھی کام میں ایفرٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اگر آپ کی صحت کے شراب تھی تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں اگر آپ کے جسم میں کہیں پر کوئی درد تھا تو انشاءاللہ اب وہ درد بہتر ہو سکتا ہے اس زیادہ آپ کے معاملات بہت زیادہ بہتر ثابت ہو رہے ہیں آپ کو ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ملے گی آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گی انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی اور صحت کے حوالے سے بھی یہ آپ کے لئے بہتر ٹائم ہے آپ کے معاملات آپ کے گھر والوں کے ساتھ کافی اچھے رہیں گے اور آپ ان کی پوری سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے والدین کی طرف سے بھی اور آپ کے بہنبینوں کے طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ ملے گی تو اوہرال دیکھ رہے ہیں تو یہ ٹرانسٹ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ میں ثابت ہو رہا ہے تو برجے دل والوں میں لئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تبرنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو پر لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہونیے گا دوستوں اس لپس میں جاگلا سویٹک سیم ہے وہ ہے برجے ہوت یعنی کہ پائیسس تو برجے ہوت والوں دلکرین کا ٹرانسٹ آپ کے ففت ہاؤس میں ہو رہا ہے اس دوران آپ کو تھوڑے بہت فائدہ حاصل ہو رہے ہیں اس دوران کوئی بڑی انویشمنٹ نہ کریں کیونکہ اس دوران آپ کو کی گئی بڑی انویشمنٹ سے آپ کو کوئی نقصان بھی ہو سکتے ہیں اس دوران آپ کو بہت زیادہ کیرفل ہو کے چلنا ہے کہ لیو افیرز کے معاملات میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لائف پارٹنر کی صحت کا بھی آپ میں خیال رکھنے اور ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنے اگر ہم بات کریں فائننس کی تو فائننس کے حوالے سے آپ کے لئے کافی بہتر ٹائم گئے گا اگر آپ کوئی آن لائن ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں یا کرپرو کرنسی وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا آن لائن کوئی بھی کاروار کرتے ہیں شردہ اس سے آپ کو کافی زیادہ پاوفر مل سکتا ہے اور آپ کے رشتوں کے معاملات اس دوران کچھ خراب ہو سکتے ہیں اور آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی لب افیر ہے تو آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات پر کافی خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس دوران آپ کی گریٹیوٹی کوئی میجک نہیں کر سکتے گی پیم آپ کو کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کی صحت بھی کافی خراب ہو سکتی ہے اور آپ کی سپاؤس کی صحت بھی کافی خراب ہو سکتی ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ ایو ٹرانسٹ آپ کے لئے ایوریج رہے گا کیونکہ آپ کے فائنس کے حوالے سے معاملات تو کچھ بہتر رہیں گے کوئی پرپورٹی کا کام پڑتے ہیں تو پرپورٹی سے آپ کو کچھ فائدہ مل سکتے ہیں ان اوورال ایو ٹرانسٹ آپ کے لئے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے فیملی کے حوالے سے بھی رشیداری کے حوالے سے بھی آپ کے لئے کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہا تو پرچے ہوتھ والوں جران آپ کو کافی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کوئی بھی کام کریں تو بہت سو سمجھ کے کریں کوئی بھی نیا کارواز شروع کریں تو بہت سو سمجھ کے کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے تو پرچے ہوتھ والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہوتے یہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور صداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برش کے بارے میں جان سکیں دوستو اگر آپ ہم سے کسی برش کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ